رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ حدانا لہذا وما کننا لنغتدی اللہ حدانا اللہ رب شرحلی صدری ویسرلی عمری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اللہ صلی اللہ اللہ محمد وعلا آل محمد صلی اللہ ایبراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونیم یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمُ حر قسم دی حمد و صناب اللہ رب رحمان دی ذات واسطے اور بے شمار لا تداد درود و سلام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے دوستو اور بسرگو سب تو پہلے تے وہ بچے جنہ نے قرآن مجید مکمل کی تے او بھی مبارک باہدِ حق دار نے او نا دے والدین بھی مبارک باہدِ حق دار نے اور خاص کر کاری بشارت مدنی صاحب جنہ نے دین رات محنت کی تی او بھی مبارک باہدِ حق دار نے اللہ او نا دی محنت کا وش کوشش قبول فرمائے اور دوسرہ نے بہت زیادہ تعامن کی تے یقینی باتیں ہیں کہ بلا مبالگہ میں بات کر رہے ہیں کیم صاحب بھی پروگرام تے گئے سنگے یہ بھی واپس آگئے علا بات دے اندر تقریباً پچی بچیاں نے قرآن مجید مکمل کی تا انہاں تقریر میری رکھی کیم صاحب دا بیان کیونکہ ستائیسویں سی انہ دا بیان مرکز بیت الرحمزان دے اندر سی او تھو آئے پچی بچیاں نے قرآن مجید مکمل کی تا باتیں میں قرآن صاحب نے پچھا ابھی تعامن دے کی سوٹ تے آلے انہاں دسیا کہ ایک سوٹ ایک مٹھائی دا ڈبا ایک دوسرے پانچ سو دیتا ہے ایک دوسرے ہزار دیتا ہے ساڑھا پند الحمدللہ اس معاملے جو میں کم آتے مبالگہ نہیں دے پورے زلے چوک گئے پندہ دی بات نہیں میں کر رہا پورے زلے چوک گئے اجنات اسی تعامن کر دیتا ہے نا اے نا تے کہیاں پندہ اندر بڑیاں بڑیاں مصدہ اندر ایتنا تے تعامن نہیں کر دے اللہ اے تو آڈا پیار دین نال قرآن نال تسی کاری صاحب نال پیار تعامن نہیں کیتا تسا نے ایس قرآن نال تعامن کیتا ایس قرآن دا پیار تسا نے بخایا اللہ تو آڈا پیار قبول فرمائے تو کاری محمد صرف صدیقی صاحب یہ تشریف فرما نے ناظر مرکی جمعیت تعالی صاحب کاری محمد رمضان آسم صاحب امیر مرکی جمعیت تعالی صاحب تعالی صاحب اس وجہ کر کے نہیں آسکے رون عدی مصدر جس طرح حکیم رضا اللہ طالب صاحب نے اعلان بھی کیتا ہے کہ بعد نمازِ مغرب چوی تاریخ جو اگلا اطوار آ رہے تو فضیلہ تو شیخ شیخ الحدیث عبدالعض طاہر صاحب سائی وال والے تشریف لے آ رہے ہیں تو سارے دوست پہنچے آجے اور میرے تو بعد انشاءاللہ مفصل خطاب ڈکٹر حکیم رضا اللہ طالب صاحب خطیب عظم قصور ناظمِ تبلیغ مرکی جمعیت اعلی حدیث زلہ قصور انشاءاللہ خطاب فرمانگے سنوگے کہ جاؤگے انشاءاللہ سون کے جانا ہے آپاں تا سارے مقامی ہیں نا ہنجے سمجھو کہ آج خطیب تے اصل ہو ہی نہیں اور بڑی تو آڑے واسطے ایک خوش نصیبی ہے خوش نصیب ہو تو سیمی کہ الحمدللہ صاحب زادہ محمد عمیر یونس جزدانی بڑا اچھا بیان بڑا سونہ بیان یقین جانو کہ میں تو اندرساں تُو سون کے رہانو جو میرا پہلا جمعہ دو کہیں ڈیڈی میں تیاری کی تھی بعد قسمتی میری ہے ایک بندان انہیں جناح قیپ لی تک گیا ان کے بیہر کے بیہر بڑا اچھا بڑا اچھا بڑا اچھا بیان مینیان ختم ہو گیا بات تھی میں پوچھا پائی جی کردے کیجئے انہیں جی آپا ترخانہ دا کام کری دا آپا نا مستریاں دوسرا مکان بنای دے میں کوئی پڑے پڑے ہونے ہیں کوئی نہیں تو میں ظالمہ پہ نہیں ملنا میں میں تھے نا ڈردہ ماشاءاللہ میں نور پر پروفیسر آمد صاحب نے پوچھا کہ تو آڑے پینڈ دا بچہ خطیب آنا دا ساڑے کو میں ماشاءاللہ بڑا پیارا خطیب خوش نصیب جے تسی جنہوں ایسا خطیب مل گیا اللہ اس بچے دی عمر اندر علم اندر برکت فرمائے تو اللہ ان دی وجہ کر کے پورے کوٹ والے انہوں اللہ نورِ حدیت نال منور فرمائے تو آج آپ نے کوئی تشریف لے آئے لیں ایسا ہم نے نظر آ رہے ہیں نا ایسا ویڈیو بان رہی ہے کیمرہ نظر آ رہے ہیں رحمت اللہ شاکر صاحب علامہ اسلامت سیڈی سینٹر والے انہا جمعہ بھی رکار کی طرح سی باقی میرے جمعہ بھی اکثر گائے بغیر رکار کر دے رہے ہیں انہا کوئی ہر کس علمائے کرام دے مکمل انہا کوئی توانو تقریران مل جان گئی ہیں ڈاکٹر سعید جوہید اصطال انہا دے بلکل سامنے انہا دکانہ نے او تھے ماشاءاللہ ایک کام کردے نے اللہ انہا دی بھی محنت قبول فرمائے نال صاحب زدہ بچہ رسلان اے اور چار سالان تاک ماشاءاللہ رحمت اللہ دے لوڑی کوئی نہیں پہنی تو اللہ سارے انہا دی محنت قبول فرمائے تو میں جڑی گزارش کر رہے ہیں کہ اصل اے محبت ساڑی اور سب تو بڑا کام میں آگے کہ اگر ساڑی اللہ دے رسول نہ محبت ہو جائے اللہ نہ ہو جائے اس قرآن نہ ہو جائے اگر اور فرمایا جی صحیح مسلم دی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا دینا انج اللہ دے رسول دے حتحہ میں چہاتھنے تے آقا علیہ السلام نے پیار نال پچھیا عمر میں نلکنی کو محبت کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا کہنے لگے محبوب باپ والدین نہ لو بھی زیادہ پینا پائیاں نہ لو بھی زیادہ رشتے دارہ نہ لو بھی زیادہ اپنے مال نہ لو بھی زیادہ جہداد نہ لو زیادہ اپنے خاندان نہ لو زیادہ آقا فرمان دینے اے میرے پیارے عمر کیا جان نہ لو ہی وعد کے میرے نل محبت کرنا ہے آن دین محبوبہ جان نہ لو تے زیادہ نہیں اللہ دے رسول فرمان دینے میرا عمر سن لنا جن ہی دیر تک جان نہ لو ہی زیادہ میں نل عزیز نہ سمجھیں گا انہی دیر تک پیارے عمر تم عمر نہیں ہو سکتا تم مسلمان سے میں نے اندر نہیں بن سکتا آف فرمان دینے لا یؤمن احد کم حتیٰ اکون احبہ ایلیہ میں والدہیم و والدہیم و الناس اجمائیم آف فرمان دینے میرے پیارے عمر سن لنا انہی دیر تک تُسی مومن نہیں بن سکتے جن ہی دیر تک تُسی جان نہ لو ہی زیادہ والدہیم نہ لو ہی زیادہ اولاد نہ لو ہی زیادہ جدوں آپ نے الفاظیں بولے و الناس اجمائین ساری کائنات نہ لو ہی زیادہ تُسی میرے نہ محبت نہیں جے کر دین اندے وچ ساریاں چیزیں آجان دینے آقا علیہ السلام فرمان دینے او میرے پیارے عمر تُسی مومن نہیں بن سکتے آپ نے کائنات والیان دست دیتا جرہ بندہ اے دعویٰ کردائیم میں اللہ دے رسول نالمحبت کرنا ہوں اگر اپنی اولاد نالوں سے آدھا اللہ دے پاک نبی نالمحبت نہیں کردہ اپنے والدہ نالوں سے آدھا محبت نہیں کردہ ساری کائنات نالوں سے آدھا محبت نہیں کردہ زمینہ تے جہداد نالوں سے آدھا سونے نبی نالمحبت نہیں کردہ او بندہ یہ سمجھ لوے او بندہ مسلمان نہیں نہیں آج ساڑیاں شادیاں تے کتے ناچ گان ساڑیاں شادیاں تے کتے ٹول تماش اگر پچھ یہاں جہو وی رہاں تو تے صفے اول دا نماز اہل حدیث اگر تو یہ کام کریں گا دوسرے نو کی کم آگے اندھا چھوا بے کیے آدھا جی کی کر یہ دوست نراز ہو جان دینے بیلی سجن نراز دینے حالانکہ انہوں اس بات دیں پروائی کوئی نہیں اللہ نراز ہندائی تے ہو جائے انہوں اس بات دیں فکر ہی کوئی نہیں اویخ نا آقا علیہ سلام تشریف فرمانے اللہ اکبر اللہ حافظ ابن کسیر رحمت اللہ لینے تفسیر ابن اور تفسیر کرت بھی اندر امام کرت بھی رحمت اللہ لینے اے واقعہ نکل فرمائیم وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِمْ اِذَا قَزَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرَا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ وَمَنْ آسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ فَقَدْ زَلَا زَلَالًا مُبِينًا اللہ پاک فرمان دینے انہی دیر تک تُسھی مومن نہیں بڑھ سکتے جنہی دیر تک اللہ اور اس دیر رسول دے فیصلیان تسلیم نہ کرو گے نام اللہ اکبر اللہ آج علابی بیک لمبے جے قددہ صحابیے میرے مصطفیٰ دائے بڑا پیارہ صحابیے رنگ بھی کالا جھیائے غریبیں نائے قدیں دیکھ کر روٹی پاک دینے قدیں کوئی ہی باک دین آج اللہ دے رسول کلا کے بیگر آن دے محبوبان تو آڈی زبان نے اتھر وچو سنے آئیں ان نکاہو من سنتی فمان راگبان سنتی فلیسہ من نیم نکاہ میری سنتیں جڑا بندہ اس دے عمل نہیں کردہ اوہ بندہ میری امت وچوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ دے رسول نو آن دے محبوبان میں تو آڈے کل اس واسطے آیا ہوں کہ میرا بھی نکاہ ہو جائے کسے نو کہہ دیوں میں نو رشتہ دے دے میں تے غریب جا بندہ ہوں مارا جا بندہ میں نو کسے رشتہ کوئی نہیں دینا آقا علیہ السلام فرما دینے میرا صحابی جانا فلان ساری صحابیے اندھے کل چلا جا راوی نے او صحابی دا نام ذکر نہیں کی تا اے صحابی گیا نا جا کنڈی کھڑکائی اے صحابی دروا سے جایا آن دے جلا بیب کیویں آئے جلا بیب کین لگے میں نو آمنا دلال نے پیجھی آئے میں نو اپنا بیٹا بنا لگو ان ساری صحابی کدے اس جلا بیب پاسے ویخ دائے کدے اپنی بیٹی دا اندھے دھلوچ خیال آن دا کیونکہ اندھے بیٹی بڑی خوبصورتیں جلا بیب تے غریب جا بندہ رنگ دا بھی کال آئے اندھے بیٹی خوبصورت میں اللہ نے مال و دولت میں آدھا فرمایا اے اندھے ایک جہاں اسے جہاں تھی کھڑا ہو جا میں اللہ دے رسول میں جناب اللہ درس ہوں اللہ دے رسول دا پیغام جڑا اپنی بیوی نو سنا دیم اپنی بیوی نو مشورہ کر لوان افیر یا گلتیاں نو سنین عورت نو ہی چاہی دے اپنے خامد نو مشورہ کریں تے بندے نو ہی چاہی دے اپنی بیوی نو مشورہ کریں جدو دو میں میاں بیوی مشورہ کر کے کم کرنگے عرش والا رب ہون دے ویچ برجتان پا دے گا اے کار گیا نام جا 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 دی بیوی نو آن دے سونے انے کلیا ایک بندہ کالیج ہے رنگ دام سونے انے کلیا ایک بندہ کالیج ہے رنگ دام ڈاٹا غریب آٹا کارنیوں ڈانگ دام ساڑے کلوں رشتہ لڑکی دا مانگ دام دے وی سلا میرے تائیم آخ دی عورت سانون اوزر نکائی آخ دی عورت سانون اوزر نکائی اور نوجے پہ جیا سونے نبی الہی پر رنگ دا کالا تسان اے بات سنائیم اور کوئی عورت سانون ناہیم آن دی میرے سرد تاجم ساڑی بیٹی جن کے انہی خوبصورتیں ہو سکتا ہے کہ ساڑی بیٹی اس بات رازی نہ ہوئے من نہیں نا اے بات جڑیئے اے ناہ دی بیٹی دے کان ویچ پہ گئی اے نجدوں سنیا نام آن دی آخ دی لڑکی اممہ بس کر جان دیم گورے تے کالے نئیوں رکن ایمان دیم اسیہاں بدے حکم نبی سلطان دیم ہون کوئی ازر لے آونا ہیم آن دی اممہ میں نو مبارکا دیونا جدو میری پین دیواری آئی نام کسے دعوار پسند کی تام میرے چچا نے کی تام کسے دعوار پسند کی تام میری پوپی نے کی تام کسے دعوار پسند کی تام میرے جناب خالہ نے کی تام میں نو مبارکا دیو ماں اندیاں باتا کیوں کرنی اے پاوے رنگ دا کالا اے انو ویخنا جندے جیسا سونم اس کائناتے آیا ہی کوئی نہیں وَاَقْسَنَ مِنْ کَلَمْ تَرَقَتْوَائِنِمْ وَاَجْمَالَ مِنْ کَلَمْ تَالِ دِنِّسَا خُلِقْتَ مُبَرْرَانِ مِنْ کُلِ اَيْبِلْمْ کَا اَنَّا کَا قَدُ خُلِقْتَ کَمَاتَ شَام حضرتِ حسانہ دینے اللہ نے اے ہو جیا سونا بنایا میری آنکھ نے آج تک محمد جیسا سونا وے کی آئی کوئی نہیں آن دینے میں بات کماتے مبالگا کوئی نہیں سچی باتیں آ میرے محمد جیسا کسے مانے جھنے آئی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ بھلکہ حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ نہو اینج کر کے چودویں دے چند پاسے وے خدینے چودویں دا چند بڑا جھو بندی اندریں اے حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ نہو اینج کر کے چودویں دے چند پاسے وے خیجارنے دل وچ خیال آیا آن دینے ہوئے چندنا آج پتا لگ جائے گا توں خوبصورتیں کہ آمنا دلال خوبصورتیں اے چندنا آج گل جڑیے آج سامنے آ جائے گی حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ نوان دینے میرے پیر اینج جناب مصر نبوی والے چلنے شروع ہو گئے اللہ ہو اکبر اللہ میں مصر نبوی والے جا رہا ہوا تے میں ویکھیاں کینا کچھے سیندی اندر آمنا دے لالے ریڈ کلر دی چادر لئی ہوئے آپ دا چہرہ مبارک چادر تو بارے آپ سنتے ہوئے انہیں آرام کر رہنے میں کدے چودویں دے چانپا سے ویخنا کدے جناب میں آمنا دے چانپا سے ویخنا آخر میں نو فیصلہ کرنا پیا رویت کرندا ہے جابر سہارا ایک راتی ڈٹھا میں محمد پیارا چنو سی چودویں تے کوئی کوئی ستارا میں دعا نو دیکھا دوبارہ دوبارہ قسم خدا دیم چانم ادم نظر آیا سونے نبی دا چہرہ سونا نظری آیا آن دی امام میں نو مبارکا دیو میں تے بڑی خوش نصیبا میرا وار پسند کیتا ہے میرے وار پسند کیتا ہے عبداللہ دے دھر یتیم نے کیتا ہے اللہ اکبر اللہ تے اے دونوں میاں بیوی بڑے حرانوئے اپنی بیٹی دیاں باتاں سن کے آن دنے بیٹا جے توں رازی ہیں پھر سانوی تراز کوئی نہیں سن کے تے باپ جلدی کاجر چاہ دیتاں حکم رسول والا من کے وخاہ دیتاں حکم رسول والا من کے وخاہ دیتاں دے کے نکاح صحابی کریم پوچھا دیتاں اصحاب رسول شک نہیں نہ توتیاں وجائیاں نہ کوئی واجے وجائے سی گنڈی نہ کلیاں نہ کوئی میل صدائے سی نہ ڈولیاں اوپر کوئی پیسے برسائے سی اصحاب رسول شک ناہیم اے میرے مصطفیٰ دی صحابہ نے اللہ اکبر اللہ انجدی محبت انجدہ انداز شادی ہو گئی آئے نمی نمی شادی ہوئیے بار ایک اعلان کر لو آلان اعلان پیا کر دائیں اندھا لوو جہاد واسطے نکلو نام جہاد تیاری کر لو اللہ اکبر اللہ اے جھلا بیب جلتی نال کرو نکلے بیوی انج کر کے پیچھوں پلہ پکڑ نہیں دیئے آدھیو میرے سیر دے تاج آئے تے نمی نمی شادی ہوئیے آئے تے شادی دے جناب چاوی پورے نہیں ہوئے تمہیں دانے جہاد اندر جا رہے ہیں اے تے پکی باتیں او تھے تے بندہ جا کے یا تے غاسی بن جائے گا یا شہید ہو جائے گا کی پتہ ہے شہیدی ہو جائے واپس آنا نصیب ہوئے کے نہ ہوئے حضرت جلا بھی باندینے او میری بیوی گال سون لینا جندیاں مان کے اوندیاں مان کے میں اجھ میدان جہاد اندر جان لگاوام اے میدان جہاد بھی چلے گا اللہ اکبر اللہ حافظ ابن کسیرہ مطلعہ لکھ دینے انہیں ستر سات کا فرمارے سات کا فرمارن تو بعد اپنی شہید ہو جان دینے اللہ نو پیارے ہو جان دینے اینج میرے آقا نے چھدو سارے شہیدان دے جس میں اتھر موائے نام آجین داوی جس میں اتھر اینج میرے مصطفہ دے سامنے آیا نام آقا علیہ السلام کسے صحابی نو نہیں کیا اندی میت انج کر کے قبر میں چلا دینا ہو نام میرے آقا اپنے پیارے پیارے ہتھانال نبوت والے ہتھان دے نام آپ انج کر کے انہوں کبر میں چلا دینا رہنے لوگوں کی ڈا خوش نصیب او صحابی ایم جنہوں میرے آقا اینج اپنے ہتھان دے نام اوہ حتم اوہ جنہ دیاں قسمہ ارش والا رب کھائیں اوہ حتم اوہ جندے تذکریں ارش والا رب کریں اینج لا دی لا دی تانام میرے آقا زارو کتا روئی جارنے زارو کتا روئی جارنے آپ اندے واسطے لمیا لمیا دعا و کرنے نہ ہے آپ روئی جارنے آپ فرمان دینے اللہ اندے تے توں رازی ہو جان اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندے تے رازی ہو گیا اللہ یہ تیرا بندہ جنہیں تے اپنی نمی شہابی دیوی پرواہ نہیں کی تھی اللہ انہیں تیرا حکم ان کے اللہ انہیں فورا امیدان جہاد اندر آ گیا اللہ دے پاک نبی روئی جارنے صحابہ دینے جدوں اسی اللہ دے پاک نبی دیم اکھا میں چاہ سوے کھنا آپ روئی جارنے دعاوں کی تھی جارنے آپ بار بارے کہیں جارنے اللہ اندے تے رازی ہو جان ساڑا دل چاندہ سیم کاش کے آج اسی شہید ہو جان دیم اتھمیت ساڑی اندین آقا علیہ السلام ساڑے واسطے دعاوں کر دیم اگلتیاں نہ سنو آلیے میرے آقا نے اس بی بی داوی خیال اپنے سین جو نہیں کڑیا اوندے واسطے دعاوں کی تھی آنے جن نے میرے مصطفیٰ دی بعد دی لاج رکھینا اللہ اکبر اللہ آپ فرما دینے اللہ اس بی بی نوکہ دے تھوڑا نہ دین اللہ انہوں اپنے خسانیاں بچوں اور سین اللہ دے نبی دی دعا دا سرے انہی کوئی وی عورت نہیں سین اللہ دے پاک نبی دی دعا دی وجہ کر کے اللہ نے سورت فراہیاں تا فرما دیتیا محبت کریے سین اللہ اکبر اللہ ساڑے دے تھے ہنجی رشتہ داریاں جان دی سجن بیلی جان دے آمنہ دلال جان دے جائے اللہ جان دے کوئی پرواہ نہیں ادیخ محبت انداز اہو دامدانے سیرت نگار واقعہ لکھ دینے ارہی گل مختوم مولا صفیر رحمان مبارک بوری دی کتاب باقی دیگر کتاب اندروی سیرت ابن حشام اندروی آئیک میرے مصطفیٰ دا صحابیے اے دبلہ پتلہ جہاں کمزور جہاں صحابیے اندے دو نام سیرت نگارہ لکھے نے انہوں ابن سکن بھی کہن دے نے انہوں امارہ بھی کہن دے نے اے امارہ انج کر کے میرے مصطفیٰ دا صحابی جدو آقا علیہ السلام تے آن کے مکہ والیاں نوار کی تے میرے آقا دا چہرہ وی زخمی ہو گیا آب دا کندہ وی زخمی ہو گیا آب دے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے جدو آقا علیہ السلام دی حالت و اینا آپ فرما دینے اللہ انہوں کی میں ماف کرے گا جنہ نے اپنے نبی دا چہرہ زخمی کر دیتا جنہ نے اپنے نبی دے دندان مبارک شہید کر دیتے جنہ نے اپنے نبی دا کندہ زخمی کر دیتا میرے آقا زخمی حالت دی اندر او دروں جناب مکہ والیاں نے کیرا پا لیا میرے آقا خموش رہ دیسن تے صحابہ دی جان و خطرہ سی ایسا وفادار سی پاسلار کائناتی نہ آیا نہ آئے گا ایسا مخلص وفادار سی پاسلار نہ آیا نہ آئے گا جنہ آپ خموش رہ دیسن صحابہ دی جان و خطرہ سی لیکن آپ آواز بلند کر کے آن دینے اوئے لوگوں اب ایک نک حالت من ولید اینج کر کے پیچھوں تو ہڈے تی عملہ کر دیتا فوج لے کے آگیا جن لشکر لے کے آگیا جن جی دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینج کر کے آواز دیتینا او دو آپ تے حملہ ہویا اللہ اکبر اللہ اے دبلہ پتلا جیان و جوال آدھا محبوبا میں تو آٹے سامنے کھڑا ہوں آگا کیونکہ صحابہ اکرام نے اینج کر کے قدر رہے اللہ دے رسول نے اتھے پہنچا دیتا اللہ اکبر اللہ اے جنا مکہ دے کافر آپ نے سدھے تیر ماری جارنے آپ نے نشانہ بنائی جارنے حضرتی امارا اینج کر کے سامنے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا اللہ میں اسحان الہی سہیر رحمت اللہ لے دی تحقیق تم آندھے نے بہت ترزخم لگ گئے امارا زمین تے بے ہوش ہو کے رضی اللہ تعالیٰ نوڈگ پہن دینے جی دو زمین تے بھی ریو بے ہوش ہو کے ڈگے نام اللہ اکبر اللہ آقا علیہ السلام دے صحابہ نے حضرتی امارا اٹھایا اینج زخمیاں دے خیمے والے لے کے جارنے راستے اندر ہوش آگئی آندھے نے نبی دے یارو مینو کتھے لے کے چلے ہو آندھے نے امارا تیرا پورا جسم زخمہ دے نال چورے تینو زخمیاں دے خیمے اندر لے کے چلے ہم مربٹی کرنگے حضرتی امارا حط بن دین دینے آندھے نے نا یارو میں اللہ دے رسول نال وعدہ کیتا محبوبام جنی دیر تا کس جسم بھی اندر ایک صحاوی باقیے میں تو آٹا ایک خیمہ چھاڑ کے جاؤں گا نہیں میں نو اٹھے پھر کھڑا کر دیوں حضرتی امارا نو پھر کھڑا کیتا گیا صحابہ نے کھڑا کر دیتا علامہ اسحان الہی زہیر رحمت اللہ لے اندھے نے بانوے زخم لگ گئے حضرتی امارا زمین تے بے ہوشوں کے ڈکے نام اللہ دے پاک نبی اپنے خیمے دے بھی چوم جلتی نال بار آئے حضرتی امارا دائنج کر کے سیر نو پکڑے آم اپنے قدمہ چھ رکھ لے آنا حضرتی امارا میرے مصطفیٰ والے ویکھی جارنے ویکھی جارنے میں جناب تصور دی دنیا میں چاہ کے قیام امارا تیرے نصیبے دیکھیں کہنے آخری ویلہ تو اللہ دے رسول دا چہرہ ویکھی جارنے اللہ دے رسول نے ویکھی آنا حضرتی امارا رسی اللہ تعالی عنہ نم بڑی تکلیفیں آپ نے جکھاں بند کر دیں کیاں امارا رو کے آن دینے محبوبام اکھانتے بند نہ کرو میں تو آڈا چہرہ بار بار ویکھنا چاہنا عرش والا رب پوچھیں اوے امارا کس حال دیندر آیا سے میں اللہ پاک نوں کیسے کام اللہ سونے تیرے نبی دا چھیرا تک دا تک دا اللہ تیرے کو لاغی عوام ہون تیرا دیدار کرنے میرے آقا ساروں کے تار روئی جارنے روئی جارنے عابد آنسو مبارک انج امارا دے جھرے تے پیرنے آفرمان دینے امارا تو میرے واسطے بڑی قربانی دیتی ہے مانگ لے جھو مانگ نہیں آج میں تیلو اپنے رب کو لے کے دے دیا گا اللہ گو تھیان کر ہجے امارا ایوی کیسا سکھ دے سن محبوبہ کوچی جنت لے دیو دنیا دوتے چلائیں جانائیں لیکن حضرت امارا رسی اللہ ہو تالا نوان دینے محبوبہ میں نو کسے چیز دی لوڑ کوئی نہیں میں اللہ کے ساری زندگی ایک ہی دعا کر داریا نکل جائے تیرے قدموں میں جان یہی آرزو تھی یہی حسرت ہے میں محبوبہ ایوی دعا کر داریا قدم میرے محبوب دے اون سیر میرا ہوئے میری جان پرواز ہو جائے آخر حضرت سیاد اللہ نو پیارے حضرت ابن امارا اللہ نو پیارے ہو گئے ابن سکن حضرت امارا اللہ نو پیارے ہو گئے لیکن لیکن محبوبہ دان دان آخر کر دی تینا عویر یو گور فرماؤں صحابہ نے میرے مصطفہ دنال محبت کی میں کی تینا ایک شاعر بولیا آدھا جن نے سونے نبی جی دے ہاتھ پڑھائی نہ تھے اپنی چھڑی ساتھ اپنی تھے گالکہ تھے اپنی سونے نبی جی دے پیچھے چلنا ویہار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جندہ پیار ہو گیا پامے لاکھ گنے گار بیڑا پار ہو گیا کوئی ستر دھی امار کے دوار آمدہ پڑھ دا کلمہ تے اس دان اس دیا پام دان جبریل ان دی شکل دا اتار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جندہ پیار ہو گیا پامے لاکھ گنے گار بیڑا پار ہو گیا اور جدوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی اے نبیڑ یا جہاز آدم قدوں تیان سی چڑھ گوڑ یا سمد رات پار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ چندہ پیار ہو گیا پامے لاکھ گنے گار بیڑا بیڑا پار ہو گیا امائی سمی جدوں کلمہ سی بولے آم آپ یا لاکھ مسئب تام دل نہیں سی دولے آم نیز یا دے لال جسم دو پار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جندہ پیار ہو گیا پامے لاکھ گنے گار بیڑا پار ہو گیا سی دے زنیرہ اللہ اکبر اللہ اینج کر کے ابو جان دے سامنے کھڑی آن رضی اللہ تعال عنہ ابو جان دے زنیرہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم نو چھاڑ دے نام آپ دا کلمہ چھاڑ دے نئی تے میں تیریا اکھاں سامنے ماجی زنیرہ دیا نی اوی ابو جان اللہ تو اپنا سور اسمال اپنی طاقت اسمال میں اپنا ایمان اسمان میں سونے نبیدی محب اسمان انہیں سلا خانم گرم کی تم ماجی دیا کھنچ مار دی تم اینج کر کے پانی بے کے اکھ تے جناب اکھاں پانی بے کے چیرتے آگئی اللہ اکبر اللہ ایک بہت بڑا تانہ دن آدھ ایرام ہونا اپنے رب نو کہنا جی تیرا سچا رب تی نو اکھاں واپس کر دے ماجی رات اللہ پاک دے سامنے کھڑیاں ہو گئیاں آدھیاں نے اللہ من اکھاں دی لوڑ کوئی نہیں پر ظالم نے تانہ دے دی تائی تیری رب بھی ادام اللہ اوندہ سین لاتے منا سب کچھ کر سک دینے میرا رب کچھ نہیں کر سک دا اللہ سون میں اکھا اطا کر دے عرش والے رب نے اکھاں دوبارہ اطا کر دی تیا اللہ نے اکھاں صحیح کر دی تیا صحابیات نے محب دا حق دا کر دی تا اللہ اکھاں اکھاں سے والدین اکھاں رشتے دار اکھاں عزیز اکھاں رب نے لیکن کسے دی کوئی پرواہ نہیں ایک یوں نہ دے دل میں چباتے نہ جائے عام نہ دلال نہ جائے سب کو جان دائتے چلا جائے ایک صحابی انہیں کلمہ پڑھ یا مسلمان بن گیا پڑھ دا شہاد اللہ الہم اللہ اخدہ لا شریق علم وعش شہاد انہ محمد عبد ورسول عمر مصطفی بن گیا کیونکہ اہل کتاب سینم اللہ اکبر اللہ اجمع دی تفسیر جناب ترمز شریف دی تفسیر گور فرمان کتاب تفسیر ترمز شریف اجناب بول کے آن دی امام اے گالے سننے ساد اے میں چار پئی تپے ڈا دی تی میں چھاوے کوئی نہیں لے کے آنی میں کھانا بھی نہیں کھانا میں پانی بھی نہیں پی نہ جن دیر تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم چھڑ نہیں دی دام تی ماں بول کے آن دی واللہ ہی لا اط ام تام ولا اشرب شراب حتی ام ات او تک فرم مان دی اے اے ساد میری گل سل لے انہی دیر تک میں کھانا نہیں کھانا انہی دیر تک میں پانی نہیں پینا جن دیر تک سونے نبی نو چھٹ نہیں دی دا انہی کفر نہیں کر دی آن دی میں میری مان بڑا پیار میں مان دے سامنے اے جہت بن دی تے میں کیا مان ایوی نہ کر حضرت ساد آن دی رضی اللہ تعالی میں رو رو کے مان کیا مان جن کر تو پیو چھاوے او جا کھانا بھی کھانا پانی بھی پی لیکن ماں اپنی صد دی اڑی ہوئی پھر میں بھی اپنی بات سنا دی تی میں کیا یا ام لو کانت لکا می آت نفس فخرجت فخرجت نفس نفس ماں پھر میری گل بھی سن لے نا اللہ تین ایک سو جان دے دے تو قد مر جاوے پھر تین موت آج پھر سند ہو جاوے ماں ترک تو دینی حاز فا ان شیتے فا کولی و ان شیتے فلا تا کولی دل کردائی کھالی نئی دل کردائی تی نا کھان دل کردائی تی پی لی نئی دل کردائی تی نا پی پر میں سون نبی نو ایسی محبت اخیر کردی تی نہ ہم زی مزر اے خدا مانگتے نہ ہستی شوقت نما مانگتے کوئی جانے ہم کیا مانگتے ہیں کوئی اپنی غربت پہ رہتا ہے پر نم کسی کو طلب جا ہو ہشمک کی ہر دم کوئی جانے ہم کیا مانگتے ہیں مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں خدا سے حبیب خدا مانگتے ہیں ایسے عظیم صحابہ محبت حق ادا کر دیتا انجدی محبت کی تھی اب ایک صحابی سانوت تینشن کیتے زمینہ دی جہ دادہ دی معاملات دی پیسے دی اولاد دی اے صحابی دی تینشن یا نوکی اللہ دے پاک نبی کو آیا سیر دی کتاب رحمت للعالمين اس دے اندر مصنف لکھ دے اللہ دے رسول کو آیا مصنف اے بید اللہ بن یزید دن نام آکھ آکھ آندھ محبوب آج میں بڑا پریشان آکھ آکھ آلیہ السلام فرمان دینے او میرے صحابی کاندیاں پریشانی آنے کردی پریشانی کوئی آندھ محبوب آئیوی پریشانی کوئی نہیں آ فرمان دینے اولاد والوں کو پریشانی آندھ آئیوی محبوب آئیوی کوئی پریشانی نہیں دینے آ فرمان دینے کو مال دینے آندھ آئیوی محبوب آئیوی کوئی پریشانی نہیں آزرہ گور فرمایا جی اے صحابی نو کاندی پریشانی آندھ آئیوی انی زکار تو موتی و موت آقا آج بیٹھیاں محبوب آئیوی موت میں یاد آگئی محبوب آئیوی کیوں کے بات آم میں جناب کار چلا جان پریشانی رہنا حالانکہ بیوی مجھو بچے مجھو نے مال ہوئی مجھو جی دو میں کار جان نا ٹینشن کان دی تو آٹا چہرہ نصر نہیں آندھ میں پریشان ہو جان محبوب جلدی نا مصد بچان آگئی تو آڈا چیرہ تک نا جی تو آڈا چیرہ ویخ میں سکون مل جان دائیں آگ اللہ اکبر آف فرمان دینے میرا صحابی یہ ہوئی پریشانی آدھ آہ محبوب تسی جنت میں چلے بھی گینا و انی زکار کو موتی و موت محبوب میں ہوئی پریشانی اگر تسی جنت میں چلے گئے میں بھی چلا گیا محبوب تو آنو اللہ نے آلہ جنت آتا کر نی تسی تن نبی دی بھی سردار ساری کائنات سردار میں ادنا جا صحابی میں جنت ملی تو آدھ تو دھور ملے گی میں جس انتہ ترجمہ کران تے مبال گا نہیں اس حابی آدھ محبوب آہ ایسی جنت دی لوڑ کوئی نہیں جندے میں تو آدھ دی دار نصیب نہ ہوئے اللہ پاک نے قرآن نازم کر دی تم ومیت اللہ ورسول فاولائکم اللہ زین ان ام اللہ علیہ من النبی و صدیقین و شہدان و صالحین و ہاں سنا اولائک رفیق اللہ پاک فرما دنے محبوب جن تیر یا من اللہ دیا من میں نبی دا سات نصیب فرما دیا گا صدیقین دا شہد دا صالحین دا اللہ پاک دنے میں سات نصیب فرما دیا گا آوییو گلتیا نر سنے آخری بات صحابہ نے حق ادا کر دی تا صحابہ تے صحابہ نے اصحابیات ایک بی بی ایج کر کے بھار نکلی نا ویخ دی کیے کچھ صحابہ اہد میدان میں چم کار واپس ہار نے اللہ اکبر اللہ آ دی او نبی دی یار تو آنو کی یو آن دین تینو ماجی کی دس یہ نام اللہ دی سور شہید ہو گئنے اسی کے آسیوں لڑکے کر نہیں کیے آم نہ دلال لے آم تے پھر ساڑھا لڑنا ان بندہ ہی نہیں اے ماجی آن دی پھر انج کرو نام اے چوڑیا تُس ہی پال ہو اسی میدان جہاد اندر جا کے جہاد کرنیاں اللہ اکبر اللہ اجدو ماجی نے بات سنی اللہ اکبر آدھی آن دین نکال سنو نام محمد جہاد اندر جان اجدو مائی نے اے بات سنی اج میدان جہاد انہ عہد میدان جانا شروع کر دی تا راست اندر گئی ایک نو چھو اند اللہ شاہ پہ آئے ماں گلو پہ چان آن گیا سخ میں آئے ہوئے قریب جا کے آن دین اماں کٹی خوش نصیب جن جناب بچا چھنے انہ شہادت پالے ایک صحابی قریب کھڑا سی آدھ ماجی لگ دین جن تو پہ چان یا نہیں اے تی تیرا چھو آن یہ جڑا شہید ہو گیا ماں دی الحمدللہ الحمدللہ تھوڑا جا گئی ایک ہور لاشا پہ آئے ماں کلو ایوی نہیں پہچان آگیا آن دی آن ماں کٹی خوش نصیب تی صحابی آن دین ماں ایوی تیرا پتر جڑا شہید ہو گیا دو ہی بیٹے جناب شہید ہو جان دین اللہ سامنے گئی نا وی کھ آتے پائی اللہ پیار ہو چکے آن آگے گئی نا سردار عمر بن چھموم ایوی اللہ پیار ہو چکے شہید ہو چکے آن اللہ اکبر اللہ او یارو تُس ہی آفی دس سو نام جند بیٹے وی شہید جان جند پائی بھی شہید ہو جائے جند سرد تاج بھی شہید ہو جائے اس مات کی گزر دیا نے امان ج کر کے جھار یہ آن یہ لوگو میتوا ڈے کولو آپ دے بچیاں دا نہیں پوچھے آم اپنے خام دا نہیں پوچھے آم اپنے میرے دا نہیں پوچھے آم میں آم نا دلال کیسے نیم آدھنے صحابہ کہن لگے ماں جی ان خریت نال زخم تی آئے باقی ٹھیک نیم اللہ اکبر اللہ ماں جی آدھنے میں لے کے چلو نام اجھ کر کے صحابہ لے کے چھلے گئے اللہ دے رسول دے سامنے کھڑی ہوئی آق علیہ بادا کا جلل کل مصیبہ تلم بادا کا جلل محبوبہ پتر بھی شہید ہو گئے پائی بھی شہید ہو گئے محبوبہ سردہ تاج سردار عمر بن جمو بھی شہید ہو گئے پر کل مصیبہ تلم بادا کا جلل محبوبہ سلامتی نال ویکھی سارے دو کی ختم ہو گئے اللہ اکبر اللہ لوگ ایسی محبت آتی جھد ویکھی آ جا کے محبوب تائین جھد ویکھی آ جا کے محبوب تائین بول آخ دی میں قربان سندہ سونا پیر سلام تی نال ڈٹھان میرے واسط کل جہان سندہ آن دی محبوبہ کوئی پرواہ نہیں تسی سلامتی نہ لو اللہ تو انہوں سلامت رکھے ایسی محبت صحابہ اکرام نے کی تھی اللہ کے دعا ہے کہ اللہ ساڑھے دھیلہ مجی اللہ روز تی رسول دی قرآن مجی صحابہ دی محبت پیدا فرمائے اللہ سنپکہ سچا مسلمان بنائے وما علیہ اللہ